یہی چلتا رہتا ہے تو پھر میں ہی شرافت کا مظاہرہ کر کے چپ ہو جاتا ہوں لیکن شرافت کا ناجائز فائدہ نہ نیشنل کانفرنز اٹھانی چاہیے نہ کوئی نیشنل پولیٹیکل پارٹی اٹھانی چاہیے میں بڑے کلیر ٹرمز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں میں پہلے آنریبل پرائیم منسٹر اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ ہم سب بڑے ایج میں بھی کم ہیں تجربے میں بھی کم ہیں خاندانوں سے نہیں آئے ہیں خاندانوں کے خلاف اٹھے ہیں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ خاندانوں کی جو منوپلی ہے اس کو کشمیر کی سیاست میں ختم کرنا ہے لیکن کچھ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل ایکو سسٹم کا پارٹ ہے وہ کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز سے مسلیڈ ہوتی ہیں کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کے جو چور اور ڈکیت ہیں ان سے مسلیڈ ہوتی ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے نیشنل کانفرنس اور بی جی پی کا میل ہے کہاں پہ اگر میل ہے تو وہ سرے رام میل کریں وہ راستے پہ الائنس کریں پی ڈی پی نے ایک الائنس کی بی جی پی کے ساتھ اوپن لی کی پیپلز کانفرنس نے کی اوپن لی کی تو نیشنل کانفرنس اگر کرتی ہے وہ چوری چھپے کمروں میں کیوں کرتی ہے اوپن لی کرے نا اگر کسی کو یہ شوک ہے کہ وہ اسم سی کو ڈی سٹیبلائز کریں اور اس کے لیے ان سی اور بی جی پی ایک الائنس بھی آپس میں کریں خدا را کیجئے اوپن لی کیجئے میں کہہ رہا ہوں اسوک کے ساتھ میں آپ کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گا شہر میں میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف عمران صاحب اور میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف نیشنل کانفرنس کے تین چار کینڈیٹ تو الیکشن ہی نہیں لڑ پائیں گے اور ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ آپ ان کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے پورا پانچھے مہینے ایک ایگزرسائز کر کے we have received such horrendous terrible and horrible proofs against نیشنل کانفرنس and their sons and their leaders کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے وہ بولتے بولتے اور ان کو پتا ہے وہ ہم سب کی ماں اور بہنیں ہیں بچیاں ہیں یہاں پہ کوئی نیشنل کانفرنس کا لیڈر یہ نہ سمجھے کہ میر کرسی یا ایس ایم سی کی اتنی کوئی لالچ ہوگی یا جنید متو کو یا شیخ عمران کو یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو کہ ہم بلیک میل ہوں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہر چھ سات مہینے کے بعد کوئی دو پینسے کا آدمی جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں گے جتنے گھر میں افراد ہوتے ہیں ووٹ کے بول دیتا ہے جی ہم دسکت شروع کرنے جائے تو کرے نا دسکت ہمارے پاس کتنے دسکت ہیں ہمارے پاس تو سکسٹی ٹو سگنیچرز ہیں انکمبن ڈیپٹی میر نیشنل کانفرنس کے خلاف کوئی کارپریٹر ہے وہ وہاں بھی دسکت کرے یہاں بھی دسکت کرے شوڈ دا آئیڈیا آف انڈیا شوڈ دا آئیڈیا آف ڈیموکرسی بھی بھی تارنشت ان بلیک میل بیکوز آف پیپل جو بلیک میل کرنے نکلے ایک الزام لگا جی بہت سارا کام شہر کے ایک حصے میں وہ ہے بے بنیاد الزام ہم نے جو پریزنٹ کیا میکڈمائزیشن کا پروگرام ایک سو ستارہ ایک سو بیس کروڑ کا کیا ہوا ٹوٹل چاریس کروڑ کا اگر ایک سو بیس میں چالیس کا ہی ہم منیج کر پائے تو ریالیٹی اس دہ انٹائر سٹی کانٹ بی کورڈ ان وانیر یہ کامن سینس ہے لیکن میں پرائیم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مجھے بھی ایز ای میر خانیار کے ایک ہوچے ٹھیک کرنے ہیں ہبا قدل کے ایک ہوچے ٹھیک کرنے ہیں خانیار میں ہی اپریل میں یلو ٹائل لگانی ہے اور اکٹوبر میں ریڈ ٹائل لگانی ہے کیا سری نگر کو ہمیں مفلوج رکھنا ہے سری نگر کو ستر سال تک جن کی سڑکے نہیں بنی ان کی پھر بھی نہیں سڑکے بنانی ہے دوسری بات ہے جی گرین بیلٹ میں سڑکے بنی کیا نشات اشبر گرین بیلٹ نہیں ہے ڈال گیٹ کیا ڈال گیٹ کیا ڈال لگ کے پاؤنڈری پہ نہیں ہے لیکن اگر سیدہ قدل اور اشائی باغ میں سڑکے بنتی ہیں اس پہ کچھ تنظیمیں شور اٹھاتے ہیں ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس شہر کا جو اہل شیعہ بھائی ہے اس کو سڑک کا حق نہیں ہے لگ کے اس طرف پہ اہل سنی بھائی رہتا ہے اس طرف اہل شیعہ بھائی رہتا ہے اس کی ستر سال سے سڑک نہیں بنی اس کی ہر سال بنتی ہے تو وہ بتائیں نا میں بڑا کلیرلی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پریس کانفرنسز یہ جو تحمد بازی ہے یہ بلیک میل ہے اور میں اس پریس کانفرنس کے تھروں اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی بلیک میل نہ ہو میں ایڈمیسٹریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے روٹس پہ جائے آج سے قریباً تین چار مہینے پہلے یہ بات آپ سنیے ہمارے پاس روتے روتے ایس ایم سی میں ایک میرے ایس ایم سی کے کورپریٹر ہی ہیں ان نے روتے روتے دو نوجوانوں کو میرے پاس لایا اور پتا چلا کہ ان نے تین لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے تھے انکمبنٹ نیشنل کانفرنس کے ڈیپٹی میر کے میں نے کمیشنر صاحب کو لایا میں نے ایس ایس پی کو فون کیا مہا پہ ایک میجسٹریٹ آئے ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا اور ہم نے حوالہ کر دیا ایسے چو شہید گنج نے انکوائری کرنے کے بعد ریپورٹ دی گارمنٹ کو کہ ہمیں یہ جی بالکل صحیح ہے تین لاکھ کی رشوت اکاؤنٹ میں لی گئی اور یہ ہم فارورڈ فر پروسکیوشن کرتے ہیں ڈیڑھ مہینے سے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے اس سیلری اکاؤنٹ میں نیشنل کانفرنس کے ڈیپٹی میر کے ایک کروڑ پانچ لاکھ کی رشوتیں ڈونڈی گئی سرپنچ آج پانچ ہزار روپے پہ سسپنڈ ہوتا ہے پانچ ہزار پہ ایک منسپل کمیٹی کا چیئرمن پندہ سو روپے پہ ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے سیلری اکاؤنٹ میں ایک نیشنل کانفرنس کے لیڈر کے نکلے ہیں انٹی کرپشن بیورو کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے ابھی ایک دو مہینے پہلے کمپلیٹ ہوئی ہے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے نکلے ہیں تیس لوگوں نے بیان وہاں پہ اپنے کلم بند کی ہیں لیکن سرپنچ کو آپ پانچ ہزار پہ نکالتے ہیں ان کو وہی رکھنا ہے